بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اس سارو قربانی کی خوبصورت مثال کتاب التفسیر بخاری شریف کی حدیث نمبر اٹسٹھ سو نینانوے نماز مغرب کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبیوی میں تشریف فرما ہے کچھ صحابہ کرامی ذکر و عذکار اور تلاوت قرآن پاک میں بصروف ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غریب اور مصیبت زدہ ہوں وہ مزید کچھ حرص کرنا چاہتا تھا مگر شدت جذبات سے کچھ کہن نہ سکا حضور علیہ السلام چاند الامحے اسے غور سے دیکھتے رہے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بکھرا ہوا پریشان خستہ حال چہرے پر زندگیوں کے نقوش آپ کے فضل و کرم کا امیدوار کھڑا ہے حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو فرمایا کہ جاؤ ہمارے گھر سے اس مہمان کے لئے کھانا لے کر آؤ وہ کھالی ہاتھ واپس آیا اور عمر المومنین کا پیغام سنا دیا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبوس فرمایا میرے پاس سوائے پانی کے اور کچھ موجود نہیں سائل یہ سن کر دم بخود رہ گیا کہ میں جس عظیم و شان رسول خدا کے پاس اپنی تنگ دستی کا رونا رونے آیا ہوں خود ان کے گھر کے یہ حال ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری زوجہ محترمہ کے ہاں اسے کھانا لانے کا حکم فرمایا وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ میرے ہاں سوائے پانی کے اور کچھ موجود نہیں اسی طرح حضور علیہ السلام باری باری سب ازواج کے ہاں ازواج کے ہاں سے کھانا طلب فرماتے رہے مگر سب کے ہاں سے یہی جواب ملا سائل نے توجب اور حیرانی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ آج کون اس مہمان کی میز بانی کرے گا حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج میں اس کی میز بانی کے لئے حاضر ہوں ابو طلحہ اس مہمان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لائے اسے بٹھایا اور اپنی بیوی امی سلیم سے فرمایا کہ میرے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مہمان ہے کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ اس نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو صرف بچوں کے لئے کافی ہوگا فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا ہی سلا دو جب بچے سو گئے تو دسترخون پر کھانا رکھ دیا گیا مہمان کے ساتھ میہ بیوی دونوں بیٹھ گئے اکل مند بیوی نے بتی درست کرنے کے بہانے چراغ بچھا دیا مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ دونوں دہرے میں اس طرح ہاتھ اور مو چلاتے رہے گویا یہ بھی کھا رہے ہیں مہمان نے کھانا کھا لیا اور گھر والے صاحب فاکے سے سوتے رہے اگلے دن صبح ابو طلحہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ تم نے ہمارے مہمان کے ساتھ جو نیک سلوک کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو گیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ الحشر کی آیت نمبر نو تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو سبحان اللہ